اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ پچھے ویڈیو میں ہم نے ایش ڈی آر اور اے ایکس کے بارے میں ہم نے دو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتا چکے تھے کہ اس میں گولڈ کیسے کھولا ہے آج ہم آپ کو اس ایم جی کے بارے میں بتائیں گے اس میں گے یہ اس ایم جی میں آئے اس ایم جی سمجی میں میں آپ کو سب سے پہلے میری فیوری گن پینک کا بتاؤں گا کہ یہ اس میں کیسے اس کا گنڈر کلر کھوڑا جاتا ہے چلتے ہیں پہلے کلروں میں یہ پہلا کلر ہے جس کی ہے سب گنوں میں سب سے پہلے یہ کل اینمیز آتا ہے اس کے سارے کلر کھوڑنے کے لیے آپ کو ٹوٹل کتنی کلز کرنی ہوں گی ٹو ہنڈریڈ فیفٹی کلز ٹو ہنڈریڈ فیفٹی کلز کریں گے تو یہ چیلنج آپ کا پورا ہو جگہ اور سارے کلر کھول جائیں گے آپ دیکھ سکتے سارے کلر کھولے میں کل پوری ہونے میں اب دوسرے نمبر میں جو کلر ہے ہیٹ شوٹ یہ سب میں ہوتا ہے سب میں چیلنج ہے سب گنوں میں چیلنج ہے یہ بھی ہیٹ شوٹ ہے اس کی ٹوٹل کلز ہیں فیفٹی کلز فیفٹی کی ہیٹ شوٹ کریں گے تو آپ کے لیے سارے کلر کھول جائیں گے یہ چیلنج آپ کا پورا ہو جائے گا اس کے بعد تیسے نمبر کا کلر ہے کراوچنگ کراوچنگ میں سب میں سب میں گنوں میں بھی ہے تو کراوچنگ کی چیلنج کرنے کے لیے ٹوٹل کلز آپ کو کتنی کرنی ہے فورٹی کلز فورٹی کلز کریں گے تو آپ کا کراوچ چیلنج جو ہے وہ بھی کھول جائے گا آپ سارے کراوچنگ پہ آپ پیٹھ کے اگر کسی وہ کل کریں گے اور اس کو ہیڈ شوٹ بھی لگا تو یہ بھی ایک کاؤنٹ ہوگی ہیڈ شوٹ بھی کاؤنٹ ہوگی کل اینیمی تو ہر کل پہ آپ کا کاؤنٹ ہوتا رہے گا آپ چاہے ہیڈ شوٹ مارے چاہے لانگ شوٹ مارے چاہے قریب سے مارے چاہے دور سے چاہے اٹھ کے چاہے بلیٹ کے وہ کل آپ کی کاؤنٹ ہوتی رہے گی کل اینیمی والی اب چوتھے نمبر پہ جاتے ہیں ان کا جو ہے ہیپ فائر ہیپ فائر میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ ہیپ فائر کیسے کیا جاتا ہے ہیپ فائر کا مطلب ہے کہ پچھوارڈے میں گولی مارنا نہیں ہیپ فائر کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پچھوارڈے پہ پیچھے سے گولی مانیے نہیں یہ گولی جو ہے اینیمی کو آپ جب ماریں گے بغیر ایم کے یعنی اس میں ایم نہیں کریں گے آپ بغیر ایم کے گولی ماریں گے زوم نہیں کرنا ہے نہ ہی یہ بغیر جو سادی گن کا اس کا زومنگ ہے وہ بھی نہیں کرنا بغیر زوم کے آپ نے فائر کرنا ہے تو اس کو ہپ فائر کہتے ہیں اس سے جو مرے گا تو اس سے اینیمی کل ہوگا تو آپ کا یہ کانٹو کا ٹوٹل تھارٹی کلز ہیں بغیر زومنگ کی کل کرنی ہے تو ٹوٹل تھارٹی آپ کر لیں گے تو ساری آپ کا یہ چیلنج پورا ہوا ساری کلر ہو جائے کھل جائیں گے بغیر زومنگ کی لئے سب سے اچھا میپ ہے شپ میٹ میپ اگر آپ شپ میٹ میپ میں کھلیں گے تو بہت جلدی ہپ ہپ فائر جو ہے اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھا ہے تو آپ اس پہ لیزر لائٹ لگا سکتے ہیں لیزر لائٹ لگا کے جس طرح ہم آپ کو دکھا سکتا ہوں لیزر لائٹ یہ لیزر لائٹ 5 ایم ڈی بلو یا 1 ایم ڈی بلو لیزر جو ہے یہ جو لگا لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو ایزی ہو جائے گا ہپ فائر کرنے میں آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور جلدی سے ٹارگٹ ہو شپ میٹ سب سے بیسٹ میپ ہے میرے نظر میں کیونکہ چھوٹا ہے جتنا چھوٹا میپ ہوگا وہاں میں ہپ فائر جلدی کپلیٹ ہو جائے گا چیلنج آپ کا اس کی ٹوٹل تھرٹی کلز ہیں جیسی تھرٹی کلز پوری ہو جائیں گی تو آپ کا یہ چیلنج کپلیٹ ہو جائے گا پانچ میں بھی چلتے ہیں اور یہ میرے خواہد سے لانگ شوٹ لانگ شوٹ ہے جس کے آپ نے ٹھرٹی کلز کرنی ہے جب ٹھرٹی کلز آپ کی ہو جائیں گی لوگ شوٹ میں تو یہ سارے کے سارے کلر کھل جائیں گا اور یہ بھی چیلنج آپ کا پورا ہو جائے گا اس کے بعد چھٹے پہ چلتے ہیں چھٹے پہ ہے ڈبل کل یہ ایس ایم جی میں ہے چیلنج اس میں ڈبل کل کا ہے یہ اس میں بھی ہے سنیپر میں بھی ہے سوڈ رائفر میں نہیں ہے اور ایس ایم جی میں بھی آ چکا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ڈبل کل بغیر مرے دو اینیمی کو آپ نے مارنا ہے باری باری اور تیسی دفعہ مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک مارنے بعد مرنا نہیں ہے دوسرا مارے بغیر آپ نے دو مار لیے تو آپ کی یہ ایک کل کاؤنٹ ہو جائے گی اس کی ٹوٹل کلز ہیں ٹوٹی فائف کلز ٹوٹی فائف کلز پوری کریں گے تو یہ بھی چیلنج آپ کا پورا ہو جائے گا اور سارے کلر کھل جائیں گے اب چھٹے نمبر پہ چلتے ہیں کیا ہے آل اٹیشمنٹ یعنی آپ کا گن کا جیسے یسے لیول بڑھتا جائے گا آپ نے گن کو اپگریٹ کرتے جانا ہے جو آپ کو سمجھا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے جیسے آپ کو ایزی لگے اپگریٹ کریں تو اپگریٹ کرتے کرنے کے ساتھ آپ جب کل کریں گے تو ٹوٹل کلز ہیں اس کی ون ہنڈیڈ ٹین جیسے ہی ون ہنڈیڈ ٹین پوری ہو جائیں گے کلز یہ بھی کیلنج پورا ہو جائے گا اور پورے کلر کھلتے جائیں گے ساتھ ساتھ اب ساتھوے نمبر پہ آٹھوے نمبر پہ سوری جائیں گے اس کا کیا ہے گیٹ کل شوٹ لے آفٹر ریلوڈنگ اس کی ٹوٹل کلز ہے ٹوٹی فائیب یعنی آپ نے انیمی کو کل کرنا ہے ایک دو کو پھر فورا ریلوڈ کر لینا ہے پھر ایک دو کو کل کرنا ہے پھر آپ نے فورا ریلوڈ کر لینا ہے اور اس کے لیے بیسٹ میپ شپ میں ہی میں کہوں گا کیونکہ میں نے بھی اسی میں کھیل کے یہ چیلنج پورے کیے ہیں کیونکہ وہاں چھوٹا میپ ہے اینمیز بار بار نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دو ماریں گے فورا ریلوڈ کرتے ہیں یعنی مارتے جائیں ریلوڈنگ کرتے جائیں مارتے جائیں ریلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے یہ چیلنج پورے ہوتے جائیں گے بڑے میں میں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ریلوڈ کریں گے دوسرا اینمیز آئے گا نہیں تو اس کی کل کاؤنٹ نہیں ہوگی دیر ہو جائیں تو شپ میںٹ میں بہت جلدی یہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو رکمینٹ یہی کروں گا کہ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اور ہپ فائر کا چیلنج پورا کرنے کے لیے شپ میٹ میپ میں کھیلیں دو تین گیموں میں یہ چیلنج پورا ہو جائے گا زیادہ کلز نہیں ہے ٹونٹی فائف کلز ہیں اور یہ بھی پورا ہو جائے گا تو جب یہ چیلنج ٹونٹی فائف کلز پوری ہو جائیں گے تو یہ بھی چیلنج پورا ہونے کے بعد سارے کارور کھل جائیں گے اب ناوے نمبر پہ چلتے ہیں ناوے نمبر پہ ہے نو اٹیچمنٹ یعنی بلکل سادھی جیس طرح یہ گن میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل سادھی اسی طرح کی بلکل سادھی کوئی اٹیچمنٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ میں نے ابھی آپ کو بتانے کے لئے لیزر لگایا ہے یہ لیزر بھی ہٹا دیں بلکل سادھی گن میں آپ جو بھی کل کریں گے تو آپ کی کل کاؤنٹ ہوتے گے اور جلدی پورا ہو جاتا ہے یہ کسی بھی میپ میں کھیلا جا سکتا ہے سیوٹی فائف کلز ہیں جیسی سیوٹی فائف کلز ہو جائیں گی آپ کے سارے کلر کھل چکے ہوں گے اور یہ چیلنج بھی پورچھو گا اب اگلا دسوہ نمبر اور آخری چیلنج یہ بھی ہوگا کلز تھری اینیمین ویڈاوٹ ڈائنگ تین کل کرنی ہے بغیر مرے ہوئے ٹوٹی فائف کلز ہیں تین کل کرنی ہے آپ نے بغیر مرے ہوئے اگر دو کل کر کے تیسرے پر مر گے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا لازمی آپ نے تین کل کرنی ہے بغیر مرے ہوئے چوتھے پانچ ہوئے بیشن مر جائے لیکن تین کل آپ نے اگر کی ہوئی ہیں بغیر مرے ہوئے تو یہ آپ کی کل کاؤنٹ ہو جائے گی ٹوٹل اس کی ہیں ٹوٹی فائف کلز جیسی آپ کی اس کی ٹوٹی فائف کلز پورج ہوئے گی آپ کا چیلنج پورا ہو جائے گا یہ دس کے دس کا چیلنج پورے ہو جائیں گے دیکھیں ٹین بائی ٹین بنے میں سارے کھلنے کے بعد پھر آپ کا نیچے والا گولڈ کھل جائے گا اور یہ گولڈ کھل چکا ہے میرا اور یہ گولڈ کلر ہے اس گن کا جی میری فیرورگنوں میں سے بجائے تو میں اس میں اس گن سے کھلتا ہوں یہ جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کو شیئر کر دیئے گا دوستوں میں اسے اپلائے کرے گا اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھے کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی